پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدواللہ خانوں الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے کہ تیس اپریل کو پنجاب میں ہونے والے انتخابات منسوخ کیے جاتے ہیں اب نہیں ہو رہے یہ انتخابات اب آٹھ اکتوبر کو جا کر ہوں گے تین سوال بڑے پرٹننٹ اور امپورٹنٹ ہیں جن سے بات شروع کرنا چاہوں گا پہلا سوال تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا کہ جب سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ان فیلڈ ہے اس کے باوجود سپریم کورٹ کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ سنا دیا گیا الیکشن کمیشن کا موقف یہ راہ ہے کہ ہم تاریخ نہیں دے سکتے ہمارا منڈیٹ نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن نے خود سے تاریخ کیسے دے دی امیر مطین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر صاحب بہت شکریہ ازر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ازر صدیق صاحب پہلا سوال تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کورٹ میں موجود تھے اوزن ڈی جی لاؤ نے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ جو دوسرے وکیل تھے انہوں نے بھی ڈی جی لاؤ ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ جی الیکشن کی تاریخ دینا ہمارا منڈیٹی نہیں ہے ہم اس لیے تو تاریخ دے نہیں رہے یہ تو یا پنجاب گورنر دیں یا صدر دیں تو آپ یہ تاریخ آٹھ اکتوبر کی کیسے دے دی الیکشن کمیشن نے بہت شکریہ اسد بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب تحریک ادم اعتماد آئی تھی اور سات اپریل کا دن تھا آپ کوٹ میں موجود تھے جب پوچھا گیا الیکشن کمیشن سے کہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم کروا ہی نہیں سکتے سات مہینے یہ بات میں کب کر رہا ہوں اپریل دو ہزار بائیس بائیس کی دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا ہم الیکشن ہی تو کرانا ہے ہم اربعہ روپیہ اپنے ٹیکسوں کے پیسے سے ان کو دیتے ہیں ان کے لیٹرنوں کو نہیں دیتے ہیں ان کی یاشیوں کو نہیں دیتے ہیں جو بیٹھ کر وہاں بیٹھ کر کوئی کام کرنا نہیں ہے کیا کیا کہ انہوں نے ابھی تک ابھی تک میرا ایک سوال ہے اس الیکشن کمیشن نے کیا 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 آپ نے کشنری کام دیکھا ان کا ماں سوائے کنٹیمٹ کے نوٹس اپنی ذات کا فکر اور باقی آپ بتا دے کوئی چیز انہوں نے ایسی کی ہو پاپولیشن سینسز کے بارے باتیں ہو رہی ہیں کچھ کیا انہوں نے تاریخی بات آپ کیا آپ چوکے لہور ہائی کورٹ میں موجود تھے دس فروری کا دن تھا جب چیف سیکٹری کو بلایا گیا آئی جی پنجاب آئے اور انہوں نے کہا یہ ہم بلکل الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں ہم الیکشن کمیشن جو الیکشن کمیشن جو نے یہ آرڈر کا حصہ ہے یہ اس آرڈر کا حصہ بلکل یہی ہے یہ موجود تھے چیف سیکٹری بھی نے بھی کہا تھا اور جواد حسن صاحب نے کہا تھا جواد حسن صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے بس ہم نے یہی سننا تھا اب آپ جا سکتے ہیں وہ مختصر دو عفی بات ہوئی تھی اب مگر چلے میں حضرت صاحب اس کے دوسرے باقی جو دونوں سوات اس وقت میں آ جاتا ہوں آمر صاحب کو شامل کر کے پھر آگے چلتے ہیں آمر صاحب یہ تو بڑا ایک کمپلیکیشن نہیں ہو گئی یہ کمپلیکیشن سے صورتحال ہو گئی پہلے تو افسر اصناک بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوا ہے جبکہ چاند کا دیکھنے کے رمضان کا ناؤنس ہو گیا تھا اور ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اس بھی ہر کوئی ایک دوسرے کو رمضان مبارک کر رہا ہوتا ہے اور ایسے برے موقع پہ بلہ اتنے اچھے موقع پہ اتنا برا فیصلہ آنا سب کی لوگوں کی خوشیاں خراب کرنے والا ہیں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں بلہ بات بڑی سیدھی ہے یہ اداروں کی کھل کے لڑائی سامنے آگئی ہے اداروں کی بھی نہیں صرف باقی سارے ادارے گینگ اپ کر کے جوڈیشری کے خلاف جو ہے نا وہ یہ جنگ کی جا رہی ہے اسی لیے یہ آوڈیوز آ رہی ہیں اسی لیے یہ پارلیمان میں سخت الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جلسوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں آج چیز جسی صاحب نے کہا کہ ہم درگزر کریں گے ہم برداشت کریں گے مگر اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تو پھر کھلا کھلا جس طرح آپ نے دیکھا ہے زیادہ صاحب بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں مگر وہ ان کو انہوں نے اس طرح اس کو منیر مومنٹ کہا کہ یہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں سب سے بڑا امتحان آ گیا جوڈیشری کا وہ وہاں سے خرابی شروع ہوئی تھی یہ وہ ٹائم ہے جب وہ خرابی درست کی جا سکتی ہے سو سب کی آنکھیں اب الیکشن کمیشن سے بعد جو ہے چیف جسٹس کی طرف ہے سپریم کورٹ کی طرف ہے کہ کل اس کا وہ کیا کرتے ہیں جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ ریز کیا کہ بار بار الیکشن کمیشن یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے اب انہوں نے اُلٹا ریکمنٹ کر دیا کہ جی آپ لانی چاریخ کو دے دے ہونا تو اُلٹا چاہیے تھا کہ وہاں سے یہ والا آتا تو یہ اُلٹی گنگا بے گئی اور مگر جس طریقے سے بھونڈے طریقے سے گیا اور جن جن شکوں کا بہانہ لیا گیا ان پر اتنی بحث ہو چکی ہے دو سو چوون کے اوپر کہ جناب یہ جو مسائلے دی جا رہی ہیں دوزار آٹھ کی یا انیس سو اٹھاسی کی کہ جب دو دفعہ ڈلے ہوئے وہ بہت بڑے بڑے واقعات تھے یہ ان واقعات کے مقابلوں میں بے نظیر کی شہادت بہت بڑا واقعہ تھا یہ جس طرح اب حضرت صدیق صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جناب یہاں پی ایس ایل میں چل رہا ہے اور تمہار چل رہی ہے یہاں پہ بزاروں میں چلے جائیں پیدل چلے کی جگہ نہیں ملتی ہے سڑکوں میں رون کے لگے ہوئے ہیں افکورس یہ واقعہ ہوتے ہیں یہ پیشتے دس بیس سال کے آپ نکالنا چاہیں تو یہ واقعہ تو چلتے رہتے ہیں تو یہ دوزار آٹھ اور دوزار تیرہ سے زیادہ سیکیورٹی سیچوریشن سپریم کورٹ میں سے آمیر صاحب یہ کہا تھا اس وقت کہ آپ تاریخ دیں اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر ہمارے پاس آ جائیں پھر اس کو دیکھ لیں گے اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے پاس نہیں گیا اور فیصہ سنا دیا ہے دوسری بات یہ کہ آج ہی صبح چیف جسے صاحب نے جو اپنے ریمارکس دیئے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آئین کے دیت اختیارات حاصل ہیں الیکشن کمیشن کا مقصد شفاف انتخابات کرانا ہے اگر شفاف انتخابات میں بدنیت ہی ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے اب یہ مداخلت کیسے ہوگی یہ مراد جو تھی اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ یہ الیکشن نہیں فیر اور فری الیکشن کی بات ہو رہی تھی اور اس سے مراد یہ لی جا رہی تھی کہ جو نگران حکومتیں خاص طور پر پنجاب میں جس طریقے سے تبادلے کیے جا رہے تھے جس طریقے سے وہاں پہ ایک اوور ایکسیسیف یوز آف پاور ہو رہا تھا تو وہ شفافیت سے مراد یہ لی جا رہی تھی کہ جناب آپ فیرنیس کیے بھی تجھ تقاضی لیں انہوں نے شفاف کے کرانے کو الٹا ریورس کر دیا کہ شفاف کرانے میں یہ ہے کہ جناب ہمارے پر وسائل نہیں ہیں یہاں پہ جی تمام دارے جو ہے انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں فوجیوں نے بھی کھڑے کر دیئے ہیں فائننس کوئی دارہ چھوڑا نہیں ہے پاکستان میں سانے دارہ نے کہہ دیا ہمی ہے آگے بھی کہہ رہا تھا کہ جس طرح کی پکچر پیش کی گئی ہے اس کے اندر کہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہتا شباز شریف کا کہ وہ فوری طور پر ریزائن کر دیں اگر یہ ان کے آٹھ دس مہینے کی گورنمنٹ میں پاکستان سنیچ تک پہنچ گیا ہے تو پھر چھوڑیں پھر تو بلکہ all the more reason کہ الیکشن کروائیں جی صحیح ہے عزیز صاحب جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ اس دن سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ الیکشن کے تاریخ دیں کوئی رکاوٹ آئے تو پھر ہمارے پاس آجائے گے اس کو دیکھ رہیں گے اب لگ یہ رہا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہونا اب سپریم کورٹ کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہونا ہے اور یہ فیصلہ آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ ہی کو کنسلٹ کیے بغیر دے دیا باقی سب اداروں سے مشاورت کر لی اب مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر سو موٹو لے سکتی ہے یا ایک مشتاق انیس صاحب کی درخواست گئی بھی ایک انٹیمٹ کی اس کے دہت ہو سکتا ہے یا کوئی فریشیس میں درخواست دالے گی پی ٹی آئی کیا ہوگا اچھا صرف یہی نہیں ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن کے وکیلوں نے یہ کہا الیکشن کمیشن خود آ گیا کہ ہمارا منڈیٹ ہی نہیں ہے وہ تحریری طور پر اب تحریری طور پر آرڈرز کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں سپریم کورٹ میں بھی یہی کہا انہوں نے ہمارا منڈیٹ نہیں آج یونی لیٹریل ہی تو کہہ دیا کہ جناب ہم پول ڈے بھی دے رہے ہیں اس کا مطلب اور دوسری بات ہے سیکشن ففٹی ایٹ دیکھ لیں ایڈ سی آف دی الیکشن ایکٹ دیکھ لیں اس میں الیکشن شیڈیول کا پول کا اور پوری یونی لیٹری پورے شیڈیول بدلنے کا تو اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا اور یہ تو ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے یہ منڈیٹ اگر کسی کا پاس اگر موجود ہے تو منڈیٹ جانا وہ جانا ہے سپریم کورٹ کے پاس اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہے اور حت تک کی گئی ہے بدنیتی اپنی جگہ پر ہے لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ ملک میں آئین سپریم ہیں ہماری عدالتوں کے فیصلوں کی بے توکیری اسی طرح یہ پانچ لوگ بیٹھ کے جن کو نہ تجربہ ہے جنہیں ابھی تک کوئی ایک ایسا قابل دید کام بتا دیا جائے جو نظر آیا ہو کیا جو دباچہ آیا ہے پاکستان کا پورا ملک چوزر ریپریزنٹیٹیو نے کرنا ہے جنہوں نے بقاعدہ الیکشن لڑکے آنا ہے تو کیا اس ملک میں اب انڈیکلیئڈ مارچلہ ہو گیا نا اس وقت تو اس وقت اگر دیکھا جائے یہ نگران حکومت جو ہے نگران حکومت آئی آتے ہی پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ سیکشن میں نے تین دن پہلے مجھے پتا تھا کہ یہ سارا جو کچھ کرنے والی ہیں یہ الیکشن کی الیکشن نہیں کروائیں گے میں لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی جیسے شجاعت نے سے معاملہ ہم لے کیا ہے ڈویجن بینچ اور ڈویجن بینچ کے معاملے سباہ بارہ بینچ میں میری ساری بیعض ہوئی ہے عدالت کا کہنا تھا جو آپ بات کر رہی ہیں پری اینشنز پہ ہیں میں نے کہا میں اپری اینشنز پہ نہیں کر رہا یہ بقیدہ میں نے اخباری کٹنگ لگائی ہیں جس میں چیف سیکٹری اور آئی جی نے انکار کر دیا ہے عدالت نے اس بنیاد پر میری درخواست نپٹائی اور کہا کہ سبرین کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں لیکن میرا اپری اینشنز اب تو بڑا سیدھا سیدھا کیس بن چکا ہے میں پہلے تو الیکشن کمیشن کو نوٹس دے رہا ہوں آج الیکشن کمیشن کے فوری طور پر اپنا یہ فیصلہ واپس لیں نہیں واپس لیں گے اس کے اندر جو بھی الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے اس کے اندر جو بھی پلیز لی گئی ہیں وہ سپریم کورٹ کے آگے سامنے وہ ساری توجہات پیش کی گئی تھی جن کو تمام کو ریجیکٹ کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا تو یہ تو پھر میرے خیال میں یہ ازرسدی سے بہتر بتاتے سیدھا سیدھا توہین عدالت ہے آمی صاحب ایک اور بڑا امپورٹن پوائنٹ تھا سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آئین کہتا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کرائیں لیکن اگر کسی بھی وجہ سے نوے دن سے اوپر لے جانے ہیں تو یہ اجازت صرف سپریم کورٹ دے سکتی ہے یہاں پر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے نوے دن سے اوپر جانے کی اجازت دے دی دی گلت استعمال یہ ٹو فیفٹی فور کے اندر یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ناغذیر حالات یا بہت ٹھوس قسم کی بجوعات ہوں تو یہ آگے لیا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے اپنی یہ والی ڈسکیشن استعمال کرتے ہوئے تھوڑے سے دن دیئے اور وہ اجازت صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ وہ آثریزیشن نہیں ہوتی وہ کنڈونمنٹ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ چلو یہ اب ہو گیا ہے تو ہم اس کو کنڈون کرتے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ آثریزیشن ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ آپ جس کا دل چاہے وہ جتے دن مرضی بڑھا رہے اور آلیڈی اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ منیمم بیر ٹائم میں کریں اور کے پی کے اندر جو ہے آپ دیکھیں وہ منیمم بیر ٹائم کو اب ہفتے ہو گئے ہیں ابھی بھی کنسلٹیشن جاری ہے آجا آمیس صاحب یہ جو ظاہرہ فیصلہ یہ اگر ہمارے سامنے ساڑھے نو بجہ آیا ہے تو یہ ساڑھے نو بجے نہیں ہوا یہ شاید دن میں ہو گیا اور کل ہو گیا ہو گیا دو تین دن سے بلکہ تین دن سے چونکہ الیکشن کمیشن خاموش تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ منڈے کو انہوں نے اپنا مائنڈ تو فائنلی بنا لیا تھا اب آپ اس کے تناظر میں دیکھیں جو چار بجے اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ جس میں سپریم کورد عدلیہ کے حوالے سے جو بات کی جائے رہی ہے تو اب آپ درہ دونوں چیزوں کو ملا کے اس میں تیسری چیز بھی ملا لینا کہ آپ دیکھیں کہ الیکشن کی جو تاریخ نانس کی گئی ہے وہ ایکزیکلی ہے جو جس کی ریزنز دیے جا رہے تھے اس نورانہ صلی اللہ صاحب کی طرف سے اور وہ غلط آئین کو کوٹ کر رہے تھے کہ آئین کے اندر یہ موجود ہے کہ تمام نگران حکومتیں جو ہیں وہ الیکشن کے وقت جو ہیں نگران ہونے چاہیے جبکہ آئین میں کہیں نہیں ہے جہاں جہاں الیکشن کی ریزول ہوگی نہ وہ جن کے الیکشن ہو جائیں گے وہ ایکزیکلی سب کچھ سنکرونائز کرتا ہے کہ وہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ پہلے الیکشن کمیشن کے اندر یہ ساری چیز پر یہ پیپر ظاہر رہتا ہے یہ تیار ہو رہا تھا اس کو جسٹیفکیشن کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا گیا اس کے مطابق ساری آج تقریریں کی گئیں اور ڈیٹ ایکزیکلی وہ جو کہہ رہے تھے کہ سارے الیکشن کٹے ہونے جائیں اور اس میں ایک جو بانہ لیا جا رہا تھا کہ جی دیکھیں نا وہاں پہلے کرا لیے گئے تو پھر جو نگران حکومت نہیں ہوگی تو فیرنیس نہیں ہوگی یہی تو ہم سمجھا رہے تھے یہی پی ٹی ای سمجھا رہی تھی ساری دنیا سمجھا رہی تھی کہ یہ آپ کے لیے سب کے لیے پرابلم ہوگا کہ کے ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی پھر اترازات ہوں گے اس سے نیشنل شملی کے بھی الیکشن کروا لیے جائیں کیونکہ پچھلی پورے پانچ سال میں پہلے وہ سیلیکٹڈ رہے پھر یہ امپورٹڈ رہے اسی لئے ہر کوئی کہہ رہا تھا زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرا لیں مجھے اس میں تقلیف صرف ایک بہت زیادہ ہے وہ اتضاز حسن صاحب سے مجھے موقع نہیں ملا پوچھنے کا کہ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی بھی ہے جمہوریت کی اور سٹرگل کی پی ڈی ایم کا بہرحال وہ حصہ ہیں وہ اس فیصلے میں اس کو آئین کی اتنی آئین چکنی کی ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کا حصہ ہوتے ہوئے یہ مجھے بڑی تقلیف صحیح ہے حکومت کا حصہ ہاں وہ پی ڈی ایم کا تو نہیں لیکن حکومت کا بہرحال بلکل حصہ ہیں تو اب اس میں آزر صدیق صاحب یہ بتائے نا کہ سپریم کورٹ نے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کمیشن کے پاس بھی کوئی آئینی راستہ ہے کہ وہ اپنے طور پر اس کو دو چار چھے مہینے اوپر لے جائے بلکل نہیں ہے یہ کوئی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہے جس میں کانسٹیٹوشنل منڈیٹ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں چکے لیمٹیشن نہیں ہے کانسٹیٹوشنل بائنڈنگز نہیں ہے اور یہی الیکشن ایکٹ جو پارلیمنٹ بناتی تھی اس ایکٹ کو تبدیلیاں کرتے تھے اور اس ایکٹ کو تبدیلیوں کا فائد لیکن یہ الیکشن کمیشن کا یہ کبھی بھی اختیار نہیں رہا ہے پوری دنیا کے اندر نہیں ہے کہ اگر یہ الیکشن کمیشن کو دے رہے تو الیکشن کمیشن تو الیکشن ہی نہ کر رہے یعنی آپ کس طرح لے جائیں گے اب یہ کیا گارنٹی ہے شوٹی ہوگی جی آٹھ کتوبر کو بھی الیکشن ہو جائے اور یہ کہاں سے الہام آ گیا ان کو کہ آٹھ کتوبر تک بل کے حالاتھ ہی ہو جائیں گے ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں نا اپنا لائن اورڈر ٹھیک ہو جائے گا یہ ثبوت ہے بدنیتی کا اور ایک فیصلہ جو ہے نا اگر فرسٹ مارچ کا فیصلہ پڑھ لیں فرسٹ مارچ کے فیصلے میں صرف لکھا ہے وہ پنجاب کی حد تک اس لیے ٹائم دیا تھا کہ اس میں آپ کہہ دیں مس انڈسٹیننگ تھی قانون پہ گورنر کہتا تھا میں نے ڈیڑھ نہیں دینی ہے جو کہ سہمیہ میں نے نہیں ریزول اور لفظ عدالت نے بیک اینڈ میں لکھے ہوئے ہیں کہ مس انڈسٹیننگ آف لوگ کی وجہ سے دیا ہے اور یہ اگر آپ ہم نے رکھ لیں ابھی تک نہ کوئی کوجن ریزن مثال کا طور پر مان لیں یہ کوئی اسیملی کی ایک الیکشن ملتوی کرانا چاہتے تھے کیا اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو موقع دیا سٹیک ہولڈرز کو بلایا کیا فرنچائز یہ جو ووٹر ہے ووٹر کی رائے لی الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا الیکشن کمیشن نے تو ابھی تک جو ان کا نکتہ نظر ہے جس تیزی سے یعنی جو اب رانہ سناولہ کہہ رہے ہیں ان کی زبان مال لی انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنا مائنڈ کہاں استعمال کیا ہے الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بیٹھ سکتا ہے بلکل نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ وہ ساری چیزیں جو سجیسٹ کر رہی ہیں اور دوسرا میں ایک اور بار بتا دوں آپ کو یہ میں چیلنج کر رہا ہوں رانہ سناولہ کو آزم وزیر تارڈ کو اس ملک کے جو سو کارڈ وزیر آزم ہیں ان سب کو کہ آئین کے آئین کا کوئی ایک آرٹیکل بتا دیں کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ صوبائی اور نیشنل سیملی کی الیکشن اکٹھے ہونے ہیں میں وقالت چھوڑ دوں میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ میں اعلان کر رہا ہوں یہ آپ کو بہت بڑے وقیل ہیں یہ ہمارے جیسا چھوڑا ریپورٹر بھی جو ہے نا وہاں میں بھی نہیں سمجھ جاتی ہے مگر میں یہ آپ کے بڑا چاہ اپنے بات کی کہ ان کو انہیں ادام ہوا تھا کہ آرٹھ اکٹوبر کو حالات ٹھیک ہوگے جبکہ تمام جو نظر آ رہا ہے حالات جو ہیں اقتصادی حالات آئی ہیں میں اف نہیں ہو رہا سکورٹی کی سیچوئیشن واقعی جو خراب ہے تو اس سے مزید خراب ہوں گی ظاہرہ سیاسی کشیدگی بڑھے گی پی ٹی اے ایڈی ایکٹ کرے گی تو بلکہ یہ اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ الیکشن اگر ہو جائیں تو شاید تھوڑی سی بے یقینی ختم ہو جائے گی تو شاید اس سے سیاسی استحقام آئے جس کی وجہ سے آمر صاحب اب بے یقینی بھی بڑھ جائے گی اور ٹکراؤں بھی بڑھ جائے گا کیا جاہرہ ہے آپ نے پہلے ہی اتنا بہران چل رہے ہیں ملٹیپل مہران چل رہے ہیں اب اس کے بعد اناؤنس کرنے کے بعد ظاہر ہے پی ٹی ہے پہلے ہی وہ سنبھالی نہیں جاتی ہے وہ ہر اس کے اوپر روز ڈر پڑا ہوتا ہے یہ آج کچھ خدا نہ خاص ترسانیہ نہ ہو جائے تو اس کے بعد تو لوگ وہ گھر بیٹھ کے تو they won't take it line down امران خان تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج مار دیں گے یا کل مار دیں گے ان کے پاس تو پتہ نہیں کوئی سپیسیفک انفرمیشن ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں حالات کی یعنی تیمپریچر ایک طرف اتنا بڑا ہوا ہے دوسری طرف یہ تو ظاہر ہے پی ٹی ہے کہ کارکنان کم از کم یا عوام میں بھی ایک حد تک بیچائنی تو آئے گی اس فیصلے کے پاس ہم سب اس کے سرات کیا ہوں گے بس ان ساری جو یہ ساری ایک سائز کی گئی ہے اس پر اس کا ایک لفظ نکلتا ہے وہ نکلتا ہے کہ نظر آ رہی ہے بزنیتی ملف آئیڈی نظر آ رہی ہے کہ یہ بالکل ایک جو ہے نا اور میں سمجھتا ہوں یہ بیوکوفی ہے سیاسی طور پر بیوکوفی ہے کہ یہ الیکشن سے جب بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس طرح کے اتکنڈے کر رہے ہیں اس سے یہ اور تاثر کو تقویت دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن سے نہیں جانا نہیں چاہتے اور یہ ہار جائیں گی تو ہاری بھی پارٹی کے ساتھ کوئی نہیں جانا چاہتے بہت شکریہ آمیر مطین صاحب آپ کا وقت دیا آپ کو بہت شکریہ آجر صدیق صاحب بریک لے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ عامر زیادہ صاحب موجود ہوں گے سینئرزا زیکار ہیں آمیر علیہ السرانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور واسک قیوم اباسی صاحب پاکستان تریکی انصاف کے رانمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوش آبید کہتے ہیں واسک قیوم اباسی صاحب اور آمیر زیادہ صاحب اور Suk سانہ صاحب کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات روک دیئے ہیں جس کا شیڈول جاری ہو گیا تھا کاغذات نامزد کی جمع ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن نے یہ جو انتخابات ہیں اب روک دیئے ہیں کیا ہوگا باسک صاحب جنابے والا سمپل سی بات ہے جو زمینی اقائق ہیں اس کے مطابق یہی فیصلہ بنتا ہے کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ کیبنٹ میں یہ فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کا لیٹر بھی کہ جی کیسے الیکشن کرائے جائیں دفاع والے کہہ رہے ہیں بندے نہیں دیں گے فینانس والے پیسے نہیں دیں گے الیکشن کمیشن نے گھر سے تو نہیں الیکشن کرانا لوگ چاہیے ہیں اس کے لیے موبیلٹی فنڈ چاہیے سب کچھ چاہیے ہوتا ہے اور میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا جب اسمبلیاں توڑی گئی تھی اور الیکشن کمیشن نے از خود جو اس کے اس کی آئینی دمداریہ کے الیکشن کرائے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ جو عمران خان صاحب کے بہت پیارے ہیں مسلسل ان کی طرف سے ان کے اوپر محبت کا اظہار بھرستا ہے بقاعدہ تو انہوں نے میٹنگ کی اور کے پی اور جو پنجاب ہے دونوں کے سی ایس اور آئی جی بلائے ملٹری آپریشنز ڈریکٹرٹ جو جی ایچ کیو کا ہے ان کے لوگ بلائے انٹیئر سیکٹری بلائے اور ایک بات سامنے آئی کہ جو بات میں نے آپ سے کہی کہ جی نہ پیسے ہیں نہ بندے ہیں اور نہ ہمارے پاس امن و امان کے لیے لوگ ہیں تو کیسے کرائیں گے اس کے بعد ڈیٹ بڑھتی چلی گی اور الیکشن کی ڈیٹ تھی سپریل آگئی پھر دوبارہ وہی ایکسرسائز ہوئی اور جواب وہی آیا کہ نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن تو نہیں الیکشن کرا سکتا اس کے پاس یہی چاہ رہا تھا کہ وہ ملتوی کر دے اور میں مسلسل ہر جگہ پہ یہی کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے الیکشن زمینی اقائق کے مطابق نظر نہیں آرہے اب کیا ہوگا ظاہرہ سپریم کورٹ بیٹھ یہ چاہے ابھی صبح موٹر لے لیں چاہے وہ صبح بلا لیں یا الیکشن کمیشن کو بلا لیں یا الیکشن کمیشن لکھ کے ان کو بتا دے گا کہ جی یہ بات ہمارے پاس آئی ہے وفاقی داروں کے پاس سے یہ کہتی ہیں صبح یہ کمتے بتائیں ہم الیکشن کہاں سے کرائیں آنی تو بات سپریم کورٹ پہ ہے جیسے چیف جسٹس صاحب نے آج کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے تو ان کو اب دیکھنا پڑے گا جب الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس لید آ گیا تو وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ظاہرہ فیصلہ کریں گے جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی بندہ آڈیو ویڈیو ہم نہیں مانتے لیکن میرا مطالبہ پھر بھی یہی ہوگا کہ جیسے پہلے جسٹس فائزیسہ پہ باتیں آئیں اور آپ لوگوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کا جو صدر کا بھیجا ہوا ریفرنس تھا اس کو چلایا ایک جج کا معاملہ تھا اس وقت وہ آج کے سینئر ترین جج ہے اسی طرح آج محترم ججز ہیں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججز ہیں اگر ان کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کا نوٹس بقاعدہ لے کے اس کی انویسٹیگیشن کرانی چاہیے کہ آڈیو کہاں سے آ رہی ہیں فرانزک ہونا چاہیے لیکن اس کی فرانزک پہ کوئی نہیں آ رہا تو سارے سسٹم پہ آ رہا ہے آلٹی میٹلی آپ کو سب کو بٹھانا پڑے گا اس کے بغیر نہ آپ کو الیکشن ملیں گے نہ آپ کا سسٹم چلے گا دنیا آپ کے ساتھ بھاگ چکی ہے یہ بھاگنے کی وجہ صرف نگران حکومت کی یہ جو آج کی وفاقی حکومت اس کی حالی نہیں ہے یہ امران خان صاحب نے اپنے طور پر جو مہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا تھا نہیں نہیں میں بس آخری بات کر لوں پھر آپ کر لیں جب آپ بطور پاکستان بٹرے کریں گے آئی ایم ایف کو جہاں پہ ساری دنیا بیٹھی ہے تو پھر یہ آج سب کے ذمہ پڑنا تھا کہ وہ ہم پہ ترس کرنے کے لئے کیا آئی ہے مگر حامل صاحب الیکشن کمیشن تو پہلے یہ معذوری ظاہر کرتا رہا ہے کہ یہ ہم نے ڈیٹ نہیں دینی الیکشنز کی ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے ڈیٹ کسی اور نے دینی ہے گورنر نے دینی ہے صدر نے دینی ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے صدر دے الیکشن کمیشن سے مساورت کریں اب کسی سے بھی مشاورت کی بغیر آٹھ اکتوبر دوہزار تیس کی تاریخ آگئی ہے تو یہ یہ الیکشن کمیشن نے خود سے تاریخ کیسے دے دی دیکھیں جی اب اس کے اوپر تو بیعث ہو کی جائیں سپریم کورٹ میں سب چیلنج کریں اپنے اوپر الیکشن کمیشن نے ساری ایکسرسائز آئینی قانونی طور پر پوری کی ہے اب اس کے اوپر جائیں اور کلیر کر لیں کہ جی کیسے ہونا ہے یا نہیں ہونا وفاقی حکومت کوئی جو کام کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ اپنا بتا رہی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے اوپر جو الزامات عمران خان صاحب نے لگائے ہیں اس کے اوپر کمیشن بنائیں گے اب اس کے اندر وہ ریپورٹ دیں نہ دیں جیسے انہوں نے کہا لندن پلائن ہے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کہتے ہیں وہ خان صاحب کو پتا ہوگا تو اب یہ بات بھی خان صاحب نے کہی دائرہ پارٹی لیڈرز کو یا تو واسک قیوم صاحب کو میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آج یا کل میں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کچھ یہ شیئر کر دیں کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے کہ نہیں کی ہے بتا دیں اس پہ جی واسک قیوم صاحب ایک تو پہلے ذرا اس پر عدی عمل دے دیں آٹھ اکتوبر دوہزارت تئیس کو الیکشنز ہوں گے منسوک کر دیا گئے ہیں انتخابات روک دیئے ہیں الیکشن شیڈول بعد میں آئے گا کیا کہیں گے آپ جب تک جی آری ایم عمران خان کو راستے سے نہ ہٹا لے یا نقصان نہ دے خدا نہ خواستہ تب تک یہ الیکشن نہیں کریں گے بچہ بچہ واقف ہے کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کی ہوا ہے راجنپور کا الیکشن دیکھ رہی ہے پہلے کا دیکھ لیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس میں کوئی جو لوز ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ سب کو پتہ ہے تمام تجزیہ نکار آمیر صاحب اسے بہت خوبی واقف ہیں آپ واقف ہیں اگر آپ کی گورنمنٹ نہیں بن رہی آپ ہیلے بھانے کر کے الیکشن کو ملتوی کر دے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو کیا پاکستان اس میں گین کرے گا یا لوز کرے گا پہلے تو یہ بتا دیں نا مجھے یہ لوز کرے گا آپ غلط روایات رکھ رہے ہیں اگر یہ جمہوری روایات نہیں ہے ہم بار بار کبھی ہمارے پہ تنقید ہو ہم ان پہ تنقید کریں چلو لیٹس مو فوروڈ آگے چلتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کا سلوشن کیا ہے اگر ایکانومی کا کوئی سلوشن ہوتا تو لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو کے مر رہے ہیں کیا تماشاں بنا ہوئے پورے ملک میں عجیب ایک وہ سیاسی نوٹنگی سے شروع ہے آگے آج جوئنٹ سیشن بلا لی اور تکاریر کر دی عدلیہ کے خلاف اور پھر اس کے بعد جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا جو آڈیو لیکس کا معامل ہے وہ ججز کو ملائن کرنے کے لیے کیوں کہ ججز نے کہہ دیا کہ آئین کے مطابق الیکشن ہو جائے بس اس کے علاوہ کیا بات کی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو حالات آج پی ڈی ایم نے پیدا کر دی ہیں ان حالات میں تو آئی ایم ایف آپ سے کر رہی نہیں سکتی ہے ایگریمنٹ کسی صورت نہیں ہو سکتا اور اگر کے پاس پلان بی پلان سی ایکانومی بیل آؤٹ کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس اور اگر آپ کے پاس پلان نہیں ہے تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے خدا نہ خواستہ کوئی بچا سکے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیریسنس رکھنی پڑے گی وہ حادثے سے بڑھ کے حادثہ یہ ہوا کہ کوئی رکا نہیں حادثہ دے کے بھائی جو پاور کوریڈور کے جتنے بڑے نام ہیں جتنے بڑے گیم چینجرز ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ تو آکے یہ سوچنا پڑے گا نہ کہ بھائی کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور ہم کیا مانگ رہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں الیکشن جتا دے ہم یہ کہہ رہے ہمارا آئینی حق ہے کہ اس کو بروقت الیکشن کرا دیے جائیں بس یہ الیکشن کرا دیں بات کتم یہ آلٹی میٹلی اٹ ویل برنگ آپ پولٹیکل پیس سندھ پاکستان جی آمیرزا صاحب پنجاب کی انتخابات بھی منسوخ ہو گئے آٹھ اکتوبر کو قرآنے کا اعلان کیا گیا ہے چیلنج ہو گئی یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نیشن نے تمام اداروں کی مشاورت کے بات کیا ہے لیکن تاریخ بارال خود دی ہے اور فیصلہ خود سنایا ہے ایسا لگتا تھا کہ اگر کوئی ایسا کچھ ہونا ہے تو سپریم کورٹ زائر ہے آد میں دے کر ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کیسے دیکھیں آپ اس کو آپ دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے وہ اسی لیے ہوئے نا کہ جو گراؤنڈ پر حقیقت ہے آمیرزا صاحب آمیرزا صاحب معاف کیلے کہ آمیرزا صاحب آمیرزا صاحب آمیرزا صاحب اور کیا ہوگا صاحب کے تنازہ مزید بڑھے گا اس ملک میں سیارتی عدد میں سے کام اور بڑھے گا غیر یتینی صورتحال اور بڑھے گی اس چیز کا خرچہ بالکل تھا دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے آج سے نہیں بہت ترسے سے متنازہ ہے اور اس کے پاس سنہری موقع تھا کہ جہاں پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے عوام کا اعتماد بحال کرتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے اسی کہتے ہیں کہ ہاں میں ہاں ملائی جو حکومت چاہ رہی تھی وہی اس نے کیا لیکن اس کا جو نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے نظائرے کہ ایک تو پہلا آبیس ہے کہ جی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی یہ بات لیکن اگر الیکشن نہیں ہوتے اور آپ سمجھتے کہ یہ متنازہ وہ سے نقوی لیڈ گورنمنٹ چلتی رہے گی جو جس کے کے ٹیکر ہونے میں جس کے غیر جانب دار ہونے میں سوال یہ نشان کھڑے نہیں ہوگئے ہیں واقعی ہیں جو غیر جانب دار نہیں ہے تو معاملہ آپ کس طرف ریاست پاکستان کو لے کر جا رہے ہیں آپ نے آئین کی کیا حیثیت کر دی ہے آپ نے جمہوریت کو کس حال کر سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کر کے چین کی بنسی بجاتے رہیں گے حکومت چلتی رہے گی لوگ مان لیں گے لوگ غلام ابن غلام بن کے جناب شریف خاصدان کے آگے کہتے ہیں سربا سجود رہیں گے ایسا وہ دور گزر گیا آپ بیسری صدی کی جو ٹیکٹکس ہیں کسی صدی میں لے کر آ رہے ہیں آپ کنٹرول نہیں کر سکتے آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے عوامی تجاز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور اگر پرس کریں کر بھی لیا آپ نے تو پاکستان سے جو آج برین برین شروع ہو گیا یہاں پہ جو ہے انویسٹر پیسے نہیں لگا رہا بزنس پینڈ دھندا نہیں کر رہا آپ کیسے لے کے چلیں گے معیشت کو سمدھی صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب کے انہوں نے پہلی معیشت پر بیڑا گھر کر دیا اب اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان سے کتنا مزید انتقام لیں گے آپ مجھے بتائیں میری پرسوں ایک نون لیگ کے سینر رہنما سے بات ہو رہی تھی میں نام نہیں لوں گا انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے کسی ریکارڈ سے بتا دیں جب عمران خان کی حکومت کی آخری دنوں تک کسی نے کہا تھا کہ ملک ڈیفولٹ ہونے والا ہے کسی کو اس بات کے خدشہ تھا ڈیفولٹ کا فتنہ تب کھڑا ہوا جب آپ نے ملک میں سیاسی عدم اس سے کام لے کر آئے اور آپ لوگوں سے صحیح طرح سے ایکانومی منیج نہیں ہوئی آپ آقا ہی میں نے پھر عامر صاحب یہ کشیرگی ہو رہی ہے کیا حالات جو ہیں وہ بزید تناؤ کی طرف بڑھ رہے ہیں اس اسی طور پر کیا ہوگا دیکھیں جی میں تو چکے بہت سارے ان لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جو برائے راست اس بات کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ تیس اپریل کے الیکشن نہیں ہوں گے اب سپریم کورٹ ابھی کورٹ بلالے اور الیکشن کا کہہ دے کون کرائے گا زمینی اقائق کے اوپر سپریم کورٹ کو بھی جانا پڑے گا آپ وہ آرڈر کیا ہے ایمپلیمنٹ ہونے کے لیے بات ہوئی ہے یہ باتیں نظر آ رہی تھی کہ یہ الیکشن تیس اپریل کے نہیں ہوں گے اور وہ نہیں ہو رہے آپ اس کو اکیلی پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کو پاکستان کے آج کے حالات پر ذمہ دار نہیں دھرا سکتے جب میں لاس بات کر رہا تھا جب آپ دنیا کے سامنے ایک وعدہ کریں یعنی ایک معاہدہ کریں وہ پاکستان کرتا ہے ایم ایف کے ساتھ آپ اس کو بٹرے کریں وہ عمران خان ہو یا شوکترین ہو وہاں پہ بات ہوتی ہے پاکستان نے کیا اور پیٹرول اور ڈیجل کی قیمت جب پچاس روپے لے بھی لگانی تھی دس روپے کم کر کے اسے فریز کر دیا ان کو پتہ لگیا تھا کہ حکومت جا رہی ہے جیسے ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ اب اگر الیکشن پہ جانا ہے تو یہ کبھی لے کے آتے ہیں کہ جی کوئی پچاس روپے پٹرول سستہ کر دیں گے سو روپے کر دیں گے آٹا موفت ہو جائے گا کھیلا تو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہے اور سب نے کھیلا ہے بلکل اس میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست خراب کر دیں آپ سب نے مل کے یہ جو بڑے سیاستدان ہیں کوئی بچانے کے لیے نہیں کھڑا عمران خان صاحب نے پونے چار سال کی کوئی ایکسپلینیشن لوگ دیں ہمیں اپنی وہ بات کرنی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے اور گراؤنڈ کی ریالیٹی یہ تھی کہ تیس اپریال کی الیکشن نہیں ہونے الیکشن کمیشن نے بازابتہ سپریم کورٹ کا آئین کا آرٹیکل دو ہزار اٹھارہ تین فیصلے کورٹ کر کے ڈیٹ بھی دے دی ہے اب اس ڈیٹ کو چینج کرنا ہے تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے الیکشن کرانے تو سپریم کورٹ نے کرنا ہے جو اداروں کے فیصلے تھے چاہے وہ الیکشن کمیشن کا تھا چاہے آپ حکومت کہہ لیں وہ ساری رپورٹ ساری آ چکے ہوئی ہیں اور اناؤنسمنٹ نئی آٹھ اکتوبر کی ہو چکی ہے اب آپ کو جانا پڑے گا رستہ اگر آپ کو لینا ہے تو مشترکہ طور پہ متفقہ طور پہ چاروں سبائی سمجلیاں اور قومی سمجلی کا الیکشن آپ کو لینا ہوگا اور سپریم کورٹ کا کوئی کردار دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ سو موٹو لے لیں کسی نے روکا نہیں ہے نا کہ ایک فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے اس کا جواب پہلے انہوں نے دینا ہے اور وہ رپورٹ دیں گے کہ انہوں نے کیوں کیا ہے انہوں نے جاری کیا ہے فیصلہ اپنا کوئی زبانی نہیں ہوا کوئی ذرائع سے خبر نہیں آئی انہوں نے جاری کیا ہے تمام بیٹ رپورٹرز کو فیصلہ بیجا گیا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے آپ کے پروگرام کے درمیان میں میں نے بتائی تھی نا کہ کابینہ نے ایکچولی اسی لیٹرز کو جو سارے آئے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے ساری رپورٹ بھیجی گئی ہے اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے اسی لیے تو شام شہبجہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جی ایٹی کی بھی بات چیت ہوئی ہے جو وفاقی اداروں پہ مشتمل جس میں انٹیلیجنس اور سارے اسکیورٹی کے ادارے ہوں گے کہ جی کس طریقے سے اس ملک میں جو امن اومان کا مسئلہ بن گیا ہے جو لائن آرڈر کی سیچویشن ہے جو گالیاں دی جا رہی ہیں اداروں کو کس طرح دی جا رہی ہیں ان کا کیا تدارک ہوگا وہ چیزیں بھی آئیں گی اور آئندہ کے لیے اب آپ اگر نہیں بیٹھیں گے آپ نے لڑنا ہے لڑ لیں گے دیکھی جائے گی کیونکہ مار مجھے اور آپ کو یعنی عام آدمی کو کھانی ہے جی صحیح ہے بلکل صحیح ہے باسک ایوم صاحب سپریم کورٹ کا راستہ لے کے کیا ہوگا نہیں مجھے تو ویسے سوری تو سے عامر بھئی آپ کے ایک میری سن لے نا عامر بھئی آپ کے تجزیہ سے جو میں بات سمجھ سکا ہوں میرے شاید میں غلط بھی ہوں اور غلط ہوں تو میں معذرت خواہوں کہ چونکہ ملک کے تمام بڑوں نے فیصلہ کر لی ہے کہ ہم نے کانسٹیشن کو نہیں ماننا تو اس لیے آپ کہتے ہیں یہی بہتری ہے کہ کانسٹیشن کو نہ مانا جائے خدا کا نام ہے بھائی سمپل بات یہ ہے کہ یہ کیا جواز ہے بھائی یہ یہ کیا جواز ہے صرف میری بات سول لے یہ کیا جواز ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن جب یہ جو جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس میں کہا تھا کہ بھائی جتنے بھی اداریں اور سٹیٹ تعاون کریں گے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہو فیصل تعاون کریں گے کہ وہ الیکشن کنڈکٹ کرائے یہ کیا بات ہوئی کہ الیکشن کمیشن نے خود سے تاریخ نکال گئے جیدی ہم اٹھارا اکتوبر کو کریں گے ہمیں الیکشن سوٹ ہی نہیں کر رہا کیسے سوٹ نہیں کر رہا ٹوٹل کتنے تیس چھتیس عرب کی بات ہے چالیس عرب کی بات ہے ملک میں چالیس عرب رپیہ نہیں ہے تو اگر چالیس عرب نہیں ہے تو پھر اس بات کے تصاب ہونا چاہیے کہ آج سے آٹھ ماہ پہلے ملک کے خزانے میں کیا تھا اور آج کیا ہے تو پھر اس کا جواب دے دیں کہ جن لوگوں کو بٹھایا گیا کہ یہ اکانومی کے چیمپئن ہے اور یہ پاکستان کو موشی بدالی سے نکالیں گے ایک بریک لے لیتے دیکھتے ہیں کہ اب پھر کیا ہوگا بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ خوشابدی کہتے ہیں اگر عمران خان صاحب کی اس یعنی اس بات کو تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے یا اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ ان کی پہلی ایک پیشگوئی درست ثابت ہو چکی ہے کہ مجھ پر ایک مذہبی جنونی شخص کے ذریعے حملہ کرایا جائے گا ہو بہو ویسا ہی ہوا اور عمرزہ صاحب پہلے ایک اور عشر شریف کے حوالے سے وہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو لائف تھرٹ ہے اور وہ ایسا ہی ہوا تو اس لیے کیا عمران خان کی یہ جو کہانی ہے یا پلوٹ وہ بتا رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس بدقسمت ملک میں ایسے انگنت واقعات ہو چکے ہیں ماضی میں جس کا اشارہ بھی علیہ السانہ صاحب نے بھی دیا بلکل ایسا ہوا بیندرین کی شہادت ہمارے سامنے ہیں اس سے پہلے مطلب ہے کہ آپ بھی دیکھیں عمران خان صاحب پہ جو خود قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ اس کو درگزر نہیں کر سکتے ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی بڑے واضح کہ عمران خان صاحبت وزیراعظم ہیں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ان کی حمدردی ان کے حمدردوں کی جو اتعادات ہے وہ صرف عام عوام میں ہی نہیں ہے بلکہ میرے خانم اداروں میں بھی ہے اور اگر ان کے پاس کوئی خبریں آ رہی ہیں مستند قسم کی کیونکہ شک و شبے کا اظہار یہ تو زامیہ پہ ہی کر رہے ہیں نا یہ تو حکومت وقت کی ہی طرف انگوشتماعی کر رہے ہیں اور ہمارے یہ بدقسمتی سے اتنی میکیویلین قسم کی سیاست رہی ہے ماضی میں کہ کوئی بائید نہیں کہ اس کے اندر کوئی مطلب ہے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ پوری حکومت ذمہ دار ہوتی لیکن اس میں کوئی سیکشن کوئی جو ایک مہم جو شخصیت ہوتی ہے کوئی مطلب ہے کوئی جو انتہا پسند ہوتا ہے وہ بلکل ان حالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ عمران خان کا جو ایک جارہانہ انداز سیاست ہے اس نے بلکل بیک فٹ پہ ڈالا ہوا ہے نون لیگ کو اور نون لیگ کی قیادت کا ہمیں پتا ہے کہ بہت ناراض ہے ایک تو بلکل واضح ان کی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے سیاسی مندر نامے سے ہٹیں اس کے لیے ہو چاہتے ہیں کہ چاہے وہ نا اہل ہو جائیں چاہے وہ گرفتار ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی سرپیرہ ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگوشتماعی کسی طرف لیکن ہر چیز کا خچہ ہے اور اس ملک میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں پھر دوسری بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک طرف ہو سکتا ہے خواہش لیکن اس ملک کے دشمن بہت ہیں پیرونی دشمن بھی ہیں سیئے لیکن آمیر صاحب ایک مسئلہ یہ نا ابھی آمیر یا سرانہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو چاہیے کہ یہ تفصیلات جو ہے وہ اداروں کے ساتھ شیئر کرے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کوئی اداروں پر اعتماد نہیں ہے بلکہ وہ سمجھ دیں کہ ادارے ہی تو یعنی پولیس کا ادارہ ہی تو ان کو مارنا چاہتا ہے ان کے بقول تو پھر وہ کس کے ساتھ شیئر کریں گے یہ معلومات جا کر دیکھیں ایک تو آپ جب اس طرح کے اعلانات کرتے ہیں پبلک میں جاتے ہیں تو آپ پریمٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر فرض کریں کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے پولیس پر اور ظاہر ہے کہ ہماری جو پولیس کا کردار روایتی طور پر رہا ہے مرزا بھٹو کا جو اسیسنیشن تھی وہ تو میں نے خود قبر کی تھی بتا اور ریپورٹر ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسے مطلب ہے کہ گھات لگائی گئی تھی اور بچا جا سکتا ہے تو اس طرح کے واقعے تھے اور جو مطلب ہے سندھ پولیس کے نون وہ لوگ تھے کہ جن کو ایکسٹر جوڈیشن کلنگ میں کہتے ہیں نا جانے مانے چہرے وہ تمام کے تمام وہاں پر موجود تھے ٹھیک ہے نا اور مطلب ہے کہ ایک ایس سپی جو تھے وہاں پولیس چوکی سے ان کو آپریٹ کر رہے تھے ہمارے سامنے کی بات ہے اور کتنا سکتر کلفٹن سے کتنا دور ہوا تھا اور کون وزیراعظم تھا اس وقت بنظری صاحبہ خود وزیراعظم تھے ان کی حکومت تھی ان کے نا کی نیچے یہ چیز ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کیا کوئی انصاف ہو سکا نہیں ہو سکا تو بات بھی ہوتی کہ اگر پولیس یہ کچھ کرنے پر آئے ہمارے ادارے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ملک میں اور ہمیں بتا ہے کہ وہ اس طرح کے پھر کیسز بنتے ہیں کہ کسی کو سزا بھی نہیں ہوتی ہے اور یہ ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ ہر فرد جو تھا اس کا جو بھی اس نے مشتبہ شخص تھا وہ چھوٹ گیا ایک آدھ جو اس میں ویک لنگ تھا وہ پرسرار حالات میں قتل کرا دیا گیا یہ سب کچھ جو ہے آن در ریکارڈ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے انفورڈ ہوا ہے اور بڑی بدقسمتی ہے اچھا اسی طرح ہمیں پتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ ایکسٹری جیوشل کلنگ کے حوالے سے کوئی نیک نام پولیس نہیں ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت تشدد کرتی ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ قانون کے مطابق بہت زیادہ نہیں چلتی اس کی جو ہائی ہینڈڈنیس ہے وہ سندھ پولیس سے کہیں زیادہ ہیں اگر آپ معاظنہ کریں چاروں سبوں کی پولیس فورسز کا تو پنجاب کو جو کریڈٹ جاتا ہے ڈس کریڈٹ جاتا ہے اس کی پولیس فورس کو تو کسی کو نہیں جاتا ہے لوگ ڈرتے ہیں اس پولیس فورسے یہ میں نہیں کہہ رہا ہمارے جو پنجاب کے صحافی ہیں تذبیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں جناب ان حالات میں عمران خان کے خدشات جو ہیں وہ بے بنیاد نہیں ہو سکتے اس پہ بڑی صحیح کی ضرورت ہے میں ادھر ہوں گا کہ جب انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے پریمپ کیا تو اس پہ ظاہر ہے ایسے اناثر ہوں گے جو چاہیں گے کہ نہ ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا علمیہ ہو سکتا ہے آپ نے بینظیر کی شاہد ہے کہ بینظیر جب شہید ہوئی تھی تو وہ اپنی مقبولیت کے بامے اروج پہ نہیں تھی اس زمانے میں یاد رکھیں آپ اس بات کو ان کا چیاسی تھا ان کا جو پیک آیا تھا جو وہ پاکستان آئی تھی اس وقت ہوا کرتا تھا اس وقت بھی یقیناً مقبول لیڈر تھی لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک پورا فیز تھا مشرف صاحب تھا کہ جب نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحب آپ شیس سات سار آٹھ سال نون انٹیٹی ہو گئے تھے پاکستان کی پولٹیکس نے ان کا یا تو دوزار چھے اور سات میں ہونا شروع ہوا دوبارہ سے وہ بھی انٹرنیشن پریشر کے تحت عمران خان جو ہیں تو مقبولیت کی میراج پر اپنی وہ الیکشن جو انہوں نے دوزار اٹھارہ کر رہا تو اس سے کہیں زیادہ آج مقبول ہیں آج ان کی بینرقوامی ساکھ ہے ان کے پیچھے لوگ جو ہیں مطلب ہے بعض الزام کہتے ہیں جی کلٹ فالوئنگ ہے ان کی ٹھیک ہے نا وہ کلٹ پولوئنگ ہے وہ مجھے جملہ یاد آتا ہے نیپولین کا کہ ان پولٹیکس اگین سوال پھر وہی ہے کہ یہ ان کو سیریس لینا چاہیے عمران خان اپنی مقبولت کے عروج پر ہیں لیکن واسق قیوم اباسی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب جن سے سیکیورٹی مانتے ہیں اکثر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میری سیکیورٹی لے لی گئی میری سیکیورٹی واپس کی جائے اب وہ کہتے ہیں کہ پولیس اہلکاروں نے ہی مارنے کا پلان بنایا ہے اب اگر محافظوں ہی سے خطرہ ہوگا عمران خان کو تو عمران خان کے لیے پھر ریمیڈی کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون ان کی حفاظت کرے گا کس کا کس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کریں اور یہ معلومات وہ کس کے ساتھ اس کی ڈیٹریز شیئر کریں گے یہ فیزیبل کیا ہے عمران خان کے لیے لائی انفورسمنٹ میں تو سب سے پہلے پولیس ہی آتی ہے لیکن پولیس کے یقیناً میں آپ کو اگر ایزا پی ٹی آئے ورکر کے طور پر آپ کو بتاؤں جہاں پی ٹی آئے سے واپس تھی ہے میری میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو ٹاپ کے تین چار بندے نا وہ دوں پہ بیٹھ گئے ہیں ان کی ایک پولیسی کی وجہ سے جو اوپر سے ڈراؤ کی گئی ہے اور ٹاپ ٹو بوٹم ان کو لا کے دی جاتی ہے اور پھر یہ لچے آگے اس کو بیج رہے لچے تھانو تک تھانو والا بندہ بڑا تنگ ہے جنون بات آپ کو بتاؤں ہم اپنا ریکارڈ اس لئے اتجاد ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ اٹلیس کوئی یہ نہ کہے کہ ہم سوئے دیں اور نہ کوئی سویا ہوا رہے ہیں لیکن جو خان صاحب پہ پہلا حملہ ہوا تب بھی ہم نے کہا جیسے آپ نے پہلے ابھی یعنی کر دی اپنی کفتگو میں ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جان کا خطر ہے انہوں نے کہا یہ پولٹیکل سیمپتی لینا چاہتے ہیں اور بالاخر اٹیک ہو گیا بندے مر گئے عام آدمی مر گیا اوکان صاحب کے اوپر گولیاں لگ گی کنٹینر پہ لوگ رکھیں ہو گئے انہوں نے پھر بھی مزاک لیا اور کہا کہ یہ تو جھوٹ موٹ کا ڈرام ہے میں مختصر بات کہنا چاہ رہا ہوں پاکستان کی جمہوریت کو خون سے ہی رنگنے تو کب تک رنگنے گئے کیا پیپلز پارٹی کو خود شرم نہیں آئے گی کہ ان کی اپنی بی بی نے شہید شہادت دی یا لیاقت علی خان کا خون باسک صاحب اب پی ٹی اے کے ذہن میں عمران خان کی حفاظت کا فارمولہ کیا ہے کیسے عمران خان کو اگر یہ پلان بنایا گیا عمران خان کے بکور اللہ ہی بچائے بچائے جی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خود ہی چند آپ کے ہمارے برکر چانے والے خان کے پورے گروہ کے دائے خود آتے ہیں اگر کوئی ایسے اللہ کے ولی ہیں خود آتے ہیں بیٹھتے ہیں نارے لگاتے ہیں ٹائم دیتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ سیکیورٹی اللہ ہی چلا رہے کیا سیکیورٹی آپ بتائیں ابھی تیوڈیشن کمپلیکس میں گئے ہیں ہم آپ سے یہ تین دن پرانا واقع ہے آنکھوں دیکھی حال ہے ہم نے خان صاحب کو خود ریسیف کیا ہے ٹال پلازے پہ ساتھ لے کے گئے ہیں ہم سے میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ بالکل پور امن لوگوں پہ پور امن لوگوں پہ ان کو ان کے اوپر شلنگ کی گئی اور جو ہی شلنگ کر کے لوگ آگر سے اٹھیں سیدھا خان صاحب جب گیٹ پہ گاڑی گئی ہے تو خان صاحب کے تلکل گاڑی کے اوپر انہوں نے ڈنڈے اور یوں پر کھانا شروع کر دی انتی بھی عقل موقعی ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ایسا کچھ دہشت کرتا آگیا ہے جس پہ پتہ نہیں کیا ان کو کر دینا ہے حضور کیا کیا بولو ہم تو بڑی عدیب ان لوگوں کی حالات ہیں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ کل کو گورنمنٹ آ بھی سکتے یقیناً یہ لوگ انصاف کے ساتھ تیرے میں لائے جائے گی بہر اللہ ہی بارے سے صحیح آچھا چلیے میں ایک اور معاملے کی طرح لے کر جانا چاہتا ہوں ڈسکیشن کو رانا صنعاللہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن تمام اسمبلیوں کے کٹھے ہوں تو سب کے لئے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کیا کہنا چاہ رہے رانا صنعاللہ صاحب پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کس کو دینا چاہ رہے ہیں ان کے دماغ میں کیا ہے کیا چل رہا ہے حکومت کے یا حکومتی اتحادیوں کے ذہن میں پہلے رانا صنعاللہ صاحب کو سن لیجے ہم آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس میں کوئی ایسا معاملہ جو نہیں ہے اگر الیکشن جو ہے الیکشن جو ہے وہ اگر تمام جماعتوں کے تمام اسمبلیوں کے اکٹھے ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں فیر ہوتے ہیں اور کیر ٹیکر سیٹپ میں ہوتے ہیں تو یہ سب کے لیے جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی آچھا اب اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں آمیر لاستان صاحب حکومت کیا سوچ رہی ہے حضرت صاحب یہ یہ سپیچ نہیں ہے یہ تھریٹ ہے بھئی یہ جوڈیشری کو ڈیریک تھریٹ کیا جا رہا ہے یہ کیا یہ سپیچ ہے بھئی جو عوام سننا چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اکٹھے الیکشن کرا دیں کہ آپ کے پاس ایک ایکانومی کا کوئی سلوشن نہیں ہے تو لیٹس دسکرس کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی کیسے آئی آپ کا تو اس کا مطلب ہے پوائنٹ اف یو یہ ہے کہ ہم اس یہ جو تاریخ فیصلہ آئید سپریم کورٹ کا اس سے ہٹ کے آگے مشاورت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ چلیے ہم آگے لے جاتے ہیں اور مل بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں پی جے یہ تو کلیر ہے نہیں ہے بھائی اوہو میری بات کو سمجھیں بھائی میں پھر ایسا کرتے ہیں کانون کی کتاب اٹھائیں کانسٹیوشن کو رکھتے ہیں بھائی روڑوں کے پر ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں حیران ہوں کہ جوڈیشری کو یہ ملائن کرنے کے لیے انہوں نے نیا ڈراما شروع کر دیا ہے اور اس کے صرف انہوں نے الفاظ ہی اچھی کر لی ہم سمجھتے ہیں کانون کانون تو کہہ رہا آپ الیکشن کریں نہ ہوئے دن کے اندر بھائی کانسٹیوشن کہتا ہے اس لئے کوئی لچک ہی نہیں ہے تو اب انہوں نے ان کو اچھے الفاظ میں ملائن کرنے کا طریقہ کاری اختیار کیا ہم آپ کی تیز تاریخ نہیں مانتے ہم الیکشن گھٹے کرائیں جب ہمیں سوٹ کریں گا یہ ایک رکس ہے ان کی سوٹ کریں گا جی جی عامر علیہ السلامہ صاحب کیا کہیے گا دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا انگریزی کا دی اور پنجابی کا دا جتے لگ دے اتھے لا ہماری سیاسی جماعتوں کا یہی وطیرہ ہے جب عدم اعتماد کی تحریک آئی اور اس کی خاص مدد تھی آئینی طور پر مکمل کرنے کی نہ وہ کی اور بھاکھڑے ہوئے کہ ہم تو ختم کر رہے ہیں کہ یہ سائفر آگیا اور ختم پھر سپریم کورٹ جا گی اٹھایا سب کو کہ آجو بھئی یہ آئین شکنی ہو رہی ہے لگا دیا اور ان کو تحریک ادم اعتماد پاس کرانی پڑی آج رانہ اور سناولہ صاحب کو پتہ ہے کہ ہمیں الیکشن نہیں کرانے اس کے لیے ان کے پاس اپنی تعویلیں ہیں ان کے پاس اپنی تعویل تھی کیا آج تک پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے غلطی کی تھی وہ چاہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آگیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ماننا سب کو پڑتا ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے مان لیا تھا بھئی آپ نہ مانتے تو کیا کرتے اب ایک ان کے پاس فیصلہ ہے جس کو آج کابینہ نے دوسرے انداز سے کیونکہ منسٹری آف ڈیفنس سے یعنی چی ایچ کیو سے جو سپاہی چاہیے ہیں الیکشن کرانے کے لیے کے پی اور پنجاب میں انہوں نے کہا ہے ہمارے پاس نہیں ہیں فینانس منسٹری کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں عدلیہ نے جو انہوں نے دوبارہ درخواست دی ہے پی ٹی آئی نے لاہور آئی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ عدالتی آفیسرز دیں جو کہ انہوں نے انکار کی ہیں اچھا الیکشن کمیشن کیا کرے گا الیکشن کمیشن کو بیلن بوکس بھی بنانے ہیں بیلن پیپر بھی چھاکنے ہیں پیسے ایک منٹ میں آ رہا ہوں سپریم کورٹ نے پہلے ہی پابند نہیں کر دیا تھا کہ تمام ادارے پابند ہیں الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کے لئے یہ ثواب دید نہیں ہے میں آپ کو اسی طرف لیکھ آپ پریشان نہ ہو میں آپ کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں عرصت صاحب میری سن لیں میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اس میں ایشو یہ ہے کہ جب کوئی پیسے نہ دے سپائی نہ دے الیکشن کمیشن نے یا پانچ میمبرز نے تو نہیں الیکشن کرانے ایک پورا پیرا فرنیلیا چاہیے وہ آویلیبل نہیں ہے جو آج کابینہ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میٹنگ ختم ہوئی ہے اور اس میں ڈسکس کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے حکومت کو بتا دیا ہمارے پاس کیا ہے وہی چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں وہ سپریم کورٹ تک جائیں گی کہ جی بتائیں آپ نے ایک ڈیٹ دی ہے ایک گورنٹ ڈیٹ نہیں دے رہا اس نے کہہ کہ اناؤنس کر کے نہیں دی دوسری طرف صدر صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے اب بتائیں ہم الیکشن کیسے کرائیں جب ہمارے حالات یہ ہیں پھر سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے گی رانہ صنعہ علیہ صاحب نے دو قدب آگے بڑھ کے کہا ہے کہ جی یہ سچویشن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر فیر اور فری الیکشن لکھے ہوئے ہیں تو وہ تو وہ تب ہی ہو سکتے ہیں کہ جب چاروں صوبوں میں اور مرکز میں نگران غیر جانبدار حکومتیں موجود ہوں اب اس کے اوپر پچھلی دفعہ جیسے پنجاب میں ہوا اور باقی جگہوں پہ غیر جانبدار حکومتیں بنی اسی طرح آج بن گئی ہیں کہ جس کو جو موسم سوٹ کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ پہلے ایک رجیم چینج آپریشن سولہ سے شروع ہوا نواز شریف اپنی مقبولیت کی مراج پہ تھے ان کو ناہل بھی کیا گیا پھر ان کو سزا بھی دی گئی سزا کے باوجود وہ لندن سے آئے وہ جیل میں بیٹی کے ساتھ چلے گئے لیکن انہوں نے الیکشن لڑا آج عمران خان بالکل اسی طرح اپنی مقبولیت کے مراج پہ ہیں سب کچھ ہے اور وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے یہ دو سمائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو جائیں اور یہ الیکشن تب ہو رہے ہیں جب انہوں نے اسمبلیت توڑی حکومت کا استدلال یہ ہے کہ جی چوکے پھر چاروں کے نہیں کٹھے ہوں گے اور قومی اسمبلی نہیں ہوگی اس کے اوپر جانی بات سپریم کورٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ٹی آئی نے بھی جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے تھا پنجاب میں واسق قیوم صاحب ہمارے بھائی ہیں جانتے ہیں کہ جب وہ بحال کر دیئے تھے سات مہینے وہ ناظرین اور چیئرمن پھرتے رہے سپریم کورٹ میں توہینے دالت کی درخواستے لیے ہوئے کسی نے نہیں مانا وہ بحالی ختم ہوگی اپنی آئینی مدد پوری کر کے اور الیکشن جو آئینی طور پہ انہوں نے موسیقی